موسیقی لگایا گیا سوشل میڈیا پر اور پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر ہی اس کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس وقت میرے سامنے یہ فون میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اس لیڈر کے ماں بین اور پولیس کے ماں بین یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے اس کے ساتھ اب ایک اور خبر جان کے آپ حیران ہوں گے جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کا لیڈر گرفتار ہو گیا جی ہاں آج کل تو سیزن چل رہا نا عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا پی ڈی ایم کے ایک لیڈر ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور بلکہ یوں کہہ لئے پی ڈی ایم کے لیڈر وہ نہیں ہے ان کے والے صاحب میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں کس پاداش پر گرفتار کیا گیا سمجھ سے باہر ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں میری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ کو چند منٹ میں آپ کو جو پورے دن کی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر جگہوں پر تو ٹیلی ویژن پاکستانی چیلنز نہیں آتے یا وقت نہیں ملتا دیکھنے کا تو میری کوشش ہوتی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر تمام خبروں کا خلاصہ کر دیا جائے آپ لوگ بور بھی نہ ہو پائیں اچھا سب سے پہلے تو جناب یہ جو میرے سامنے اس وقت پی ٹی ای کے لیڈر کا کلیم ہے کہ پولیس آتی ہے جی اور آ کے میری جو گھر میں جو جہیز کا سامان پڑھا ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتی ہے میاں اسلام اقبال انہوں نے یہ کلیم کی ہے اب ان کے کلیم میں باقید طور پر انہوں نے ایک اچھی خاصی لمبی ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اس نے پنجاب پولیس سے ریاکشن بھی دیا اپنا میاں اسلام اقبال کہتے ہیں اسلام علیکم میں کوئی چھکائک عبام کے سامنے لانا چاہتا ہوں نو مائی کے بعد میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سات مائی کو میری ایٹی سی لاہور میں بیل کنفرم ہوئی تو میں اسی دن لاہور سے باہر چلا گیا کیونکہ اکتیس مائی کو میری بیٹی کا نکاح ہونا تھا اچھا معذرت کے ساتھ پہلے میں نے بولا کہ بہن کا جائز لے گئے بیٹی کا تھا بیسکلی ہونا تھا سوچا گیارہ مائی کو ایٹی سی اسلام آباد میں بھی تاریخ ہے لہٰذا اس سے پہلے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کر لیا جائیں دوست احباب اور رشتہ داروں کو دعوت پر بھی مددو کر لیا جائے بوکنگ فلیٹیز ہوتل میں کروائی وہاں سے تصدیق کی جا سکتی ہے نو مائی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے املاک کو نقصان پہنچانے والے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پولیس نے ہمارے گھروں پر ریٹ کرنا شروع کر دی گھر پر صرف والدہ صاحبہ بیٹی اور بیٹا موجود تھے چند روز قبل تقریباً رات تین بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر تیس چالیس لوگ داخل ہوئے اور بدتمیزی شروع کر دی اور کہا وہ قاتل ہے کدھر ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے میری اہلیہ نماز تحجد پڑھ رہی تھی جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے والدہ صاحبہ کی عمر پچاسی سال ہے اکسیجن پر ہیں جلاب محسن نکوی ڈاکٹر عثمان انور بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک پتہ آپ کے محافظوں نے کیا کیا پتہ آپ کے محافظوں نے کیا کیا سوال پوچھ رہے ہیں وہ گھر میں موجود جہیز کا قیمتی سامان اور سات لاکھ روپے نقد اور ڈی وی آر لے کر چلے گئے میری والدہ صاحبہ چیختی رہی کہ ایسا نہ کرو محافظ نے ماؤں کا احترام بھی نہ کیا خوب بتمیزی کی میں آپ سے یہی امید کر سکتا تھا کہ آپ لوگ اخلاقیات سے اتنے نیچے گر جاؤ گے شرمانی چاہیے تھی اب ایک بہت لمبا ٹویٹ ہے اس پہ جاؤں گا تو پوری ویڈیو نکل جائے گی یعنی الزام میاں صاحب کا ہے کہ میری بیٹی کا جہیز اٹھا کر لے گا یہ الزام لگا رہے پنجاب پولیس نے اس پہ اپنا ریاکشن دیا اس کے ٹھیک جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ملزم میاں اسلام اقبال کو جناح ہاؤس میں آتش زدگی قتل اور توڑ پھوڑ کے جرائم میں نامزد کیا گیا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور خود کو قانون کے حوالے کرے پولیس کی طرف سے تشدد اور لوٹ مار کا کوئی بھی الزام بے بنیاد اور شہبائیت کے بغیر ہے تاہم اگر کوئی ثبوت ملے تو ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے واضح رہے کہ گزشتہ حکومتی دور میں بھی میاں اسلام اقبال پچیس مئی دو ہزار بائیس کے واقعات میں شامل تھے اور پولیس کی جانب سے کی گئی زیادتیاں غلط ثابت ہوئی تھی یعنی الزام انہوں نے لگایا تھا اس لیے ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور مجرموں کو قرار واقع سزا دلوائی جائے اب میاں اسلام اقبال ایک الزام لگا رہے ہیں پجاب پولیس اس کا جواب دے رہی ہے دیفینیٹلی تحقیقات ہونی چاہیئے تب ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے اب جناب رات گئے میں یہ ویڈیو بیسکلی رات کو بنا رہا ہوں صبح کے چار بجے نماز کے قریب نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلیو یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ لوگ صبح ٹائم پر دیکھ سکے والد انہیں خود بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں اس وقت نجف اشرف میں ہوں نجف اشرف کربلا کے ساتھ جو شہر ہے نجف اشرف وہاں پہ ہوں اور میرے والد کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے میں واپس آکے خود گرفتاری دے دوں گا چند صاحب کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب لوگ اس کو جو ہے وہ کافی حد تک دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب بات ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ندیم عبدالچند صاحب کے والد صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے اصد علی تور صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 75 years old father of senior politician ندیم عبدالچند is arrested by CIA police اچھا منڈی بہاودین سے چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی case بھی نہیں ہے نہ ہی ان کے خواف والد صاحب کے خلاف ہے تو یہ خود بھی بڑے حیران ہے کہ جو ان کے والد صاحب ہیں انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر جو ہے وہ میرے سامنے اس وقت چل رہی ہے ندیم عبدالچند صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما ہے وہ پی ڈی ایم کے رہنما ہے ان کے والد صاحب بھی گرفتاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی پرانا کیس ہو ہو سکتا ہے اس سب سے کوئی لینا دینا نہ ہو یہ جو کچھ بھی نو مائی کے واقعات کے بعد ہوا نو مائی کے واقعات تو واقعی دل خراش ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم خبر وہ ہے اللہ بھلا کرے آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ فورنزک لیب نے جو ریپورٹ دی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جناہ ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی ایک تو ان کی اپنی آڈیوز لیک ہوئی نا ڈاکٹر صاحبہ کی جس میں بتایا گیا کہ یہ خود کہہ رہی تھی کہ چلو آؤ جناہ ہاؤس چلو اور کور کمانڈر ہاؤس چلو کینٹ چلو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بریت تو ہو گئی ہے عدالت نے ان کو بری کر دیا لیکن جو جیو فینسنگ کی گئی جو لیب ریپورٹس بھیجی گئی اس میں ہی آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک تو ان کی آڈیو کنفرم ہے کہ انہی کی آڈیو تھی دوسرا یہ کہ یہ اس وقت جناہ ہاؤس کے باہر موجود تھی جس وقت بلوے ہو رہے تھے جس وقت لوگ آگ لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اب یہاں پر بھی اس کو بھی اب یہ جیو نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں کچھ اور اخبار بھی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جناہ ہاؤس لاہور پر حملے میں طریقے ساکھ کرنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو بریت ہے اس کی وجہ ناکستفتیش بنی ہے اچھا جو جی ایٹی بنائی گئی تھی جناہ ہاؤس حملے میں یاسمین راشد کا نام اس میں شامل کیا گیا مگر لاہور پولیس اور پرسیکیوشن یاسمین راشد کے خلاف توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو میں کردار ثابت نہ کر سکی اچھا ایف آئی آر میں یاسمین راشد کی موجودگی صرف جناہ ہاؤس کے باہر پائی گئی پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف دس گواہان کے بیان کے بعد اگلے ہی روز زمنی میں ان کا نام درج کیا گیا تھا اب ناکستفتیش آئے یا کیا ہے لیکن اس پہ اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ دکٹر یاسمین راشد کی آڈیوز بھی موجود تھی لاب ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ دکٹر یاسمین راشد جناہ ہاؤس کے باہر موجود تھی لیکن ان کو بریق کیا گیا اب ہو سکتا ہے عدالت نے اس میں کچھ اور چیزیں دیکھی ہوں جو کہ ناکست ہوں جن کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحبہ کو مزید نہ رکھا جا سکتا ہو یا مزید ان کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ نہ چلایا جا سکتا ہو ہو سکتا ہے عدالت نے وہ دیکھا ہو لیکن ابھی تک یہ ایک کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کیوں کیا گیا تو خیر ابھی آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو کالونر کی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ اچانک پیش نہیں آیا اس کی باقیدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ منصوبہ بندی کے حوالے سے نحیل رکی اللہ نگی بائی